ہم رمضان میں خواتین کی صحت اور ان کے روزہ کے مطلعے کچھ بات کریں گے خواتین خاص طور پر ایسی خواتین جو کہ مائیں ہیں لیکٹیٹنگ ہیں دودھ پلانے والی مائیں ہیں یا ایسی مائیں جو کہ حملہ ہیں پرگنٹ ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا کتنا اہم ہو سکتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مذہبی فریضی اور مہت سے لوگ اس کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کا مشورہ اور اپنی صحت کو دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسلام میں دین میں ہمیں اس بات کی جازت دیتا ہے کہ اگر بچے کی صحت یا ماں کی صحت کمپرمائز ہو رہی ہے ایسی دونوں خواتین جو کہ دودھ پلانے والی لیکٹیٹنگ اور پرگنٹ ویمن ہیں تو ان کو اس ترسنا حاصل ہے کہ وہ روزہ نہ بھی رکھیں اور بات میں روزے پورے کر سکتی ہیں لیکن اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے اور ان کا مولیج ان کا ڈاکٹر ان کی گائنیکی ڈاکٹر ان کا مہر خزائیات ان کو جازت دیتا ہے کہ وہ روزہ رکھیں تو اس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ وہ ایک مناسب بھرپور سہری کریں جس کے اندر وہ اپنی کاربوہائیڈریٹس جس کے اندر وہ ایک روٹی دے سکتی ہیں پراتھا دے سکتی ہیں اس کے علاوہ سیریل میں وہ دال کی روٹی ان کے لئے بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے چھنوں اور دالوں کا استعمال فائبر اور ریشہ سے اور طوانائی سے بھرپور ہے اس کے علاوہ خواتین بہت دفعہ گوشت کا استعمال نہیں کرتی جبکہ ان میں آئرین کی کمی بہت دفعہ پائی جاتی ہے اس لئے مناسب یہ ہے کہ وہ گوشت یا کلیجی لال گوشت چکن مچھلی ان میں سے کسی بھی چیز کا انتخاب کر سکتی ہیں یہ کیمہ کی شکل میں ہو سکتا ہے کباب ہو سکتے ہیں کفتے ہو سکتے ہیں یا اس کے سینڈوچز بھی بنایا جا سکتے ہیں جس طرح پسند کریں خواتین میں بہت دفعہ وائٹیمن ڈی اور کیلشیم کی بہت کمی پائی جاتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ روزوں سے پہلے وہ اپنا وائٹیمن ڈی کا ٹیسٹ کرائیں اور ان کو پتا ہو کہ ان میں یہ کمی ہے تاکہ وہ جو کیلشیم خراب میں سے لے رہی ہیں مثل دود اور دہی اگر لے رہی ہیں تو وہ مناسب طریقے سے ان کے جسم میں حضم ہو رہا ہے اور ان کے ہڈیوں کو بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ نٹس بھی بہت اچھے ہیں ان کے لئے مثلا سہری میں اگر وہ بادام اور اخروک یا بیجوں کی کوئی بنیمی چیز وہ لیتی ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے پانی بہت دھیان سے لینا ضروری ہے اکثر چائے کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے چائے میں بہت زیادہ چینی کا استعمال نہ کریں چائے لی جا سکتی ہے لیکن پانی بھی اس کے علاوہ بہت ضروری ہے پانی اور دود سے بھی ہائیڈریشن کا خیال رکھا جا سکتا ہے ایسی خواتین جو حاملہ ہیں اگر ان کے پاکستان میں خیال بہت زیادہ لمبا روزہ نہیں ہوتا تو جب وہ افتاری کریں تو اس میں ضروری ہے کہ اس میں پھل بہت شامل ہو پانی وہ وقتل فوقل لیتے رہے اور جو بھی سہر سے لے کر افتاری سے لے کر سہر تک کا ٹائم ہے اس میں اپنی ہائیڈریشن کے سٹیٹس کا بہت خیال رکھیں اس کے علاوہ ان کے لیے بھی انڈا لینا بہت ضروری ہے چکن کی بنیوی چیز افتاری میں بھی کوئی ہو سکتی ہے لیکن کوشش کریں ڈیپ فرائیڈ اشیاں مرغن خوزاؤں سے پر حیز لازم ہے کیونکہ اگر یہ حملہ خواتین ہے تو میدے کی کپیسٹی یا حضم کرنے کی کپیسٹی بہت دفعہ کمپرومائز ہوتی ہے ایسی خواتین کبھی کبھی کبز کا شکار بھی ہوتی ہیں تو اس میں فائبر یعنی ریشادہ غزائیں جس کے اندر سبزیاں شامل ہیں ان کا ضروری ہے خواتین کبھی کبھی جوسز بہت زیادہ لیتی ہیں جبکہ میری ریکمینڈیشن یہ ہوگی کہ جوسز کی بدائے ثابت پھل کا استعمال زیادہ مناسب ہو سکتا ہے اس میں سے آپ کو فائبر ملتا ہے آنتیں ٹھیک رہتی ہیں اور کبز سے بچتے ہیں اس کے علاوہ خواتین جو ہیں اپنی صحت اور طبعیت کے حوالے سے بہت سی ایسی چھٹنیوں کا استعمال کر سکتی ہیں جو کہ ان کے ذائقے کے لیے بہت اچھی ہیں اور وہ غزائیت بھی دیکھی مثلاً اگر دہی کا رائتہ ہے تو اس کے ساتھ قدو کا رائتہ بن سکتا ہے پودینے کی چھٹنی اس کے علاوہ امرود کی چھٹنی بہت اچھی بنتی ہے امرود کو پیس کے اس کے درمک میں اس ڈال کے وہ وائٹیمن سی کا بہت خزانہ ہے بہت دفعہ آپ کو سپلیمنٹس کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن بہت سی اچھی غزائیت آپ کبھی کبھی نہیں اپنی خوراکوں سے بہت اچھی طریقے سے پوری کر سکتی ہے حاملہ خواتین یا دود پلانے والی خواتین جو ہیں وہ صرف افتار کے وقت کی کھانا یہ نہ کریں کہ صرف افتار کا ہی کھانا لے رہے ہیں اور بعد میں کلمبہ گیپ لے ان کو بعد میں جب ترابی کی نماز ہوتی ہے اس کے اراؤنڈ ایک کھانا جس میں ایک روٹی کوئی اناج کی دال کی روٹی ہو سکتی ہے چنے ہو سکتے ہیں یا اس کے ساتھ چکن کا پورشن ہو سبزیاں ہو دہی اور دود میں سے کوئی ایک پورشن یہ ضرور لینا چاہیے کیونکہ خواتین اگر اپنی صحیحت کا خیال رکھیں گی تو پورا کرانا جو ہے صحف مند زندگی بدار سکتا ہے شکریہ